اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیٹ ٹی وی میں ہم دانتا لوہر کراچی میں ترقیہ ترقیہ دی کام کراچی والوں کے لیے ایک بڑی کشکبری جو ہم آج آپ کو یہ ساتھ ڈسکس کریں گے کراچی میں وزیر علیہ السین صاحب مراد علی شاہ صاحب نے کراچی قرنگی پل کی منظوری دے دی پانچ ارب کا یہ منصوبہ ہے جو مقدس کیا گیا ہے پانچ ارب کا یہ منصوبہ ہوگا جو ایک سال کے اندر اس کو الٹی میٹم دے دیا گیا ہے یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک سال کے اندر ان کو کمپلیٹ کرنا ہوگا کیونکہ کورنگی والوں کے لیے یہ سب سے بڑا پرانا اور دہرینہ مسئلہ ہے جو کورنگی والوں کے لیے ایک چیلنج ہے خاص طور پر جو بارشیں ہو رہی ہیں حالیات اس دنوں میں کراچی والوں کے لیے کورنگی پل جو ہے وہ بہت جو ہے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو تو وزیر علیہ السین صاحب نے جو ان کا دہرینہ مسئلہ تھا اگر کیونکہ بارشیں کوئی ہو نہ ہو کوئی متاثر ہو نہ ہو لیکن کورنگی کے لوگ جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اور اگر جو ہے کورنگی کی جو یہ پریج ہے اگر بات کریں تو یہ جام صادق سے آپ کا جو ہے کنیکٹ ہوتا ہے اور ڈی ایش اے کو ملاتا ہے اور پھر ملیر کو کنیکٹ کرتا ہے یہ ایک بہت بڑا زمینی رابطہ ہے جو بارشوں کے دنوں میں جو ہے یہ زمینی رابطہ منکتا ہو جاتا ہے جو اب سن سن نے اس کی منظوری دے دی ہے تو کشی دنوں میں کیونکہ اگر آبادی کی بات کی جائے تو کورنگی کی آبادی ریائشی آبادی بہت ہے کیونکہ یہاں کورنگی کی آبادی اگر بات کریں گے کورنگی ایک دو پانچ نمبر اس کے بعد لانڈی یعنی اور زیادہ بات کی جائے تو یہ جو ایک کورنگی جو ہے ایک آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا جو ہے ایلیا ہے اور اگر بات کریں تو یہ ایک انڈسٹریل زون بھی ہے تو یہ کورنگی کوزوے کی اگر ہم بات کریں یہ شے لائنز پہ منصوبہ کیا گیا ہے ابھی تین لائنز کو یہ منصوبہ جوڑتا ہے پہلے اگر بات کی جائے کہ یہ جو ہے کورنگی کوزوے یا بلوچ کالونی سے جا کے ملتا ہے اور پھر اس کے بعد سادکہ بات بریچ پہ جا کے دوسرا اس کا جو ہے ٹروس ہوتا ہے اس کے بعد قیوم آباد سے لے کے یہ جو ہے ایک بڑا زمینی رابطہ ہے اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو یہ جو ہے بہت جو ہے ندی ایک وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ امرجنسی کی صورت نظر آ رہی ہوتی ہیں یہاں کے لوگ صرف وہاں کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ رابطہ بالکل منقطع ہو جاتا ہے کچھ لوگ جو ہے ہمارے رشترار آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ پانی کا بہاو اتنا تیز ہوتا ہے کون لوگوں کو جاتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس سے نکل جائیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ جانوں ان کی کافی جو ہے لا تعداد ابھی بھی اس بارشوں میں اس قورنگی کی وجہ سے لوگ اپنے جانوں سے ہاتھ گواں بیٹی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ قورنگی پل جو ہے یہ کب بنے گا اور اس کا بننے کا پروسس کیا ہوگا تو لوگوں کے مائن میں یہ ضرور آ رہا ہوگا یہ کب بنے گا اور آخر اس کا کام کب سے سے سٹارٹ ہوگا تو ابھی جو حالیہ دوہزار بائیس میں جو ہے بارشیں ہو رہی تھی تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے دولہ کیا اور وہاں کے وہاں انہوں نے ہاتھ کے ہاتھ منظوری دے دی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے انہوں نے جو ہے پانچ لاک کا منصوبہ یہ مقتص کیا ہے لیکن سٹارٹ ہر چیز کے ایک انسپیکشن ہوتی ہے پہلے کچھ آرکٹیکچر آئیں گے یعنی جو ہے وہ چیک کریں گے انسپیکشن ہوگی آیا کہ یہ روڈ اس قابل ہے کہ یہاں پہ بریج بنا جائے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ملیر کا اتنا پانی ہوتا ہے کہ وہ روڈ کو نہیں چھوڑتا وہ زمین کو نہیں چھوڑتا وہ ایسا نہ ہو پل جو ناکس بنے جو وہ پل کو ہی ملیر کا پانی جو ہے ڈوبے تو ایک اچھے خاصے منصوبے کے تحت یہ جو ہے کام سٹارٹ ہوگا تو وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے یہ کراچی والوں کو بڑی خوش خبری دے دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے جلد از جلد اس پہ جو ہے کام جو ہے کرنے کی جو ہے کرنے کا جو ہے حکم دیں گے ہم حکومت سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ کراچی کو جو ہے ان کا صحیح حق ملنا چاہیے یہ ایک بڑا سندھ جو ہے کراچی سندھ جو ہے ایک موشی حب ہے اس پہ نظر سانی کی جائے نیکس ملیں گے اور ایشو کے ساتھ تب تک اپنے ہوسٹ دادارور کو دیجئے اجازت اللہ پیس